اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ گدشتہ 39 اپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے رمضان المبارک سے متعلق ایمان کے چھ ارکان اسلام کے پانچ ارکان قرآن مجید کی حفاظت لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب شروع اور رمضان المبارک کے مسائل کن پر روضہ فرض ہے کن پر روضہ فرض نہیں ہے اس کے میں نے آپ کو دس پوائنٹ بتایا تھے اور روضہ کب توٹتا ہے اور کب نہیں توٹتا ہے اس کے میں نے آپ کے سامنے سے دس پوائنٹ بتایا تھے رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا اور سائنٹیفک ایسٹرانومیکل سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق جو سبجٹ ہے جیسے چاند ہے سورج ہے تارہ ہے یعنی کہ ایک پوری ایک سائنس ہے جس کو ہم کاؤسمالوجی کا نام دیں گے یا اسی طریقے سے سپیس سائنس سے ریلیٹڈ جتنے اٹماؤسفر جس کو کہتے ہیں چاند کا باریک اور بڑا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کس طریقے سے اگر دمین جو ٹلٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کس طریقے سے موسموں کا آنا اور جانا لگا ہوا ہے اور چاند نظر آنے اور نہیں نظر آنے پر جو مسائل اٹھتے اس کو کس طریقے سے یعنی چاند کے مسائل جھگڑے کا ذریعہ نہیں بلکہ چاند کے مسائل محبت کا ذریعہ ہے ان سارے گفتگو ان سارے مسائل پر الحمدللہ گفتگو کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی گدشتہ انتیس اپیسوڈ میں اور آج انشاءاللہ چونکہ یہ ہمارا تیسوہ اور آخری اپیسوڈ رہے گا انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں کہ دعا کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرو کہ دعا ایک انسان کا وہ ہتیار ہے کہ جو آخری تیر جس کو کہتے ہیں یعنی آخری ہتیار اب جس کے بعد ایک آدمی پوری کوشش کر لیتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو یہ پہلا اور آخری ہتیار ہے جیسا کہ نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشتی کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیا بسم اللہ مجریحا و مرساہا دعا انسان کے لیے پہلا درمیان میں آخری میں ہم ایشہ اس کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید میں سورہ حود میں بتا گیا بسم اللہ مجریحا و مرساہا کہ کشتی کے شروع ہونے میں اور کشتی کے پہنچنے میں ہر جگہ پر اللہ ہی کا ذکر ہے اور اللہ ہی کے خاطر ہوتا ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتا ہے یعنی دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں اور تو ہی دینے والا ہے یہ اتنی اونچی عبادت ہے یہ اتنی اونچی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو گراتا اور اللہ کا مرتاہ بلند کرتا ہے اور سب سے خطرناک شرک اگر ہو جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو دعا کے مسئلے میں اس لئے کہا گیا عبادت کی کئی قسمیں ہیں لیکن اگر سب سے اہم عبادت اگر ہے تو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت پر بڑے ناپسند کرتے ہو اس آدمی کو جو اللہ تعالی سے مانگتا ہے نہیں اور ہم کو دعا سکھائے گئی اور ہم کو یہ تعلیم دی گئی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ ہم تیری عباد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ کے علاقے سے اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے رمضان المبارک کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے ویسے انسان کی پری زندگی کا تعلق دعا سے ہے ہر وقت ہر پل چوبیس گھنٹے میں وہ جب چاہے دعا کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ دعا کا کوئی خاص تائم ہو آدمی دعا کر سکتا ہے اس کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے قبلہ حرخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے مخصوص شرائط اللہ نے سب اٹھا دی ہیں آدمی دعا کرتا ہے فکارتا ہے تو یقینا دعا کے لئے کچھ بیسک شرائط ہے کہ آدمی شرک نہ کرے آدمی حرام کمائی کھا کر دعا نہ کرے کسی کو ناراض کر کے رشتہ داریاں توڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی والے چیزیں نہ مانگیں یہ تو اپنی جواب پر ہے لیکن وہ کنڈیشن جو ایک رکاوٹ ہو وہ کنڈیشن جو کہ ایک آدھاب کے طور پر بتائی جاتی ہے جس سے ایک انسان کو رکاوٹ پیدا ہو اس طیب کی کنڈیشن نہیں ہے اس دعا کو مزید بڑھانے والے اس دعا کو مزید پاورفل بنانے والے کنڈیشنز ہیں تو رمضان و مبارک سے دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ جہاں رمضان و مبارک سے متعلق آیتوں کا ذکر آیا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ سومبر دو کہتا ہے 183 روزے سے متعلق ہے 184 روزے سے متعلق ہے 185 روزے سے متعلق ہے اس کے حد اچانک 186 آپ دیکھیں گے دعا سے متعلق ہے پھر اس کا 187 پھر روزے کے متعلق کنٹینیو ہو رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان و مبارک میں دعا کی بڑی عمیت تھے آپ کو کتنے بھی روزہ رکھ لیجئے لیکن اللہ تعالی اگر قبول نہیں کیا ہو تو آپ کو قبول کرنے کے لئے بھی دعا چاہیے رمضان و مبارک تک پہنچنے کے لئے بھی آپ کو دعا کرنے چاہیے جو صحابہ تھے جو بذرگ تھے جو نیک لوگ تھے اسلاف تھے سیر عالم النبلہ میں امام زہبی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ملتا ہے کہ وہ لوگ چھے مہینے تک دعا کرتے تھے یا پانچ مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے رمضان تک پہنچا دے رمضان گزر جانے کے بعد اس کے بعد لگاتار چھے مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لے اللہ قبول کر لے تو رمضان تک پہنچنے کی بھی دعا کرنے چاہیے اور رمضان المبارک کے بعد اس کے قبول ہونے کے لئے دعا کرنے چاہئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ربنا تقبل منا کعبہ بنا دی اس کعبے کو جا کر ہمارے سجدے ٹکراتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح رکھ کرو تو ہم رکھ کرتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کے طرح رکھ کرنے کے لئے کہا تھا تو ہم وہاں رکھ گیا کرتے تھے اُد زمانے میں انسان تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو ہم جہاں کہیں رکھ کرنے ریڈی ہیں بغیر اللہ کے حکم اپنی طرف سے کہیں پر بھی رکھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ماننا ہی عبادت ہے تو جو سجدے جا کر ہمارے ٹکراتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہو گئے ہمارے نمازیں قبول رہے ہیں لیکن جہاں جا کر آپ کے سجدے ٹکراتے ہیں وہ کعبہ بنانے والوں کا حال دیکھے وہ کہہ رہے تو قبول فرما لے ہم سے تو ہم سے قبول فرما لے یعنی کہ کعبہ بنانے کے بعد بھی اتمنان سے نہیں بڑھ گئے کہ ہماری بات تو قبول ہوگی ہوگی ہماری دعا تو قبول ہوگی ہماری باتیں قبول ہوگی نہیں رمضان مبارک کے روز قیام آپ کا بھوکار ہے نا قرآن مجید پڑھنا ہے سب چیزوں کا قبول ہونا بھی بہت ضروری ہے کوئی بھی کام کرے تو اخلاص سے کریں کوئی بھی کام کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ طریقے کے مطابق کرے پھر اس کے قبولیت کے لئے بھی دعا کرے جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے میں ایسا کیا میں ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکر مند بھی ہونا ہے نیک کام کرنے کے بعد بھی فکر مند ہونا ہے کہ دعا اگر یہ ساری باتیں قبول نہیں ہوئی تو الٹا مو پہ مار دی آتی ہے کتنے ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے حق میں صرف پیاسی لکھی بھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو تب جا کر روزہ قبول ہوگا تو دعاوں سے رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے کیا کہا جا رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں کہ کہاں ہوں میں میرے بارے میں تو کہہ دو فَإِنی قریب میں تو بہت قریب ہوں یعنی اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ماس سمجھے کہ بہت دور ہے اللہ تعالی تو قریب ہے علم اللہ تعالی سمع ہے اللہ تعالی بصیر ہے تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالی دیکھ رہے اللہ تعالی سن رہے علم کے اعتبار سے تو اللہ تعالی آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالی کو معلوم ہے فاللہ تعالی تو قریب ہے فاللہ تعالی کو ہر چیز معلوم ہے لیکن کیا کہنے آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میں تو بہت قریب ہوں اجیب دعوت الدعی اذا دعان میں دعا کرنے والے کی دعا کو جواب دیتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے اجیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الدعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِبُ لِ تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے ہی جواب طلب کرے مجھ سے ہی دعا مانگے وَلْيُؤْمِنُوا بِيَا اور مجھ پر یقین رکھے یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي میں اپنے بندے کے پاس کے گمان کے مطابق رہتا ہوں یقین کے ساتھ اور اللہ ہی قبول کرے گا کچھ لوگیں کہتے ہیں ہم نے فلاں فلاں سے بھی دعا مانگے ارے کیوں مانگے بھئے آپ اللہ کے لئے کسی درے مانگنا ہے سورہ فاتحہ میں ہے نا تو کہتا ہے میں اتنا گنے گار ہوں کہ میں اللہ کے پاس اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا آخر ایسا کیا گناہ کر لیا آپ جو ابلیس سے بھی خطرناک ہے ابلیس تو رجیم ہے ابلیس تو دھتکارہ ہوا ہے سارے برائیوں کی ایک جڑھ ہے وہ رجیم کئی شر اور فتنہ اور وصفہ ڈالنے والا ہے وہ خناس کہا گیا دشمن کہا گیا عدو المبین کہا گیا لیکن وہ بھی جب دعا مانگتا ہے رب بھی اندرنی اے میرے رب تو مجھے محلت دے محلت دے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تجھے محلت ہے اللہ یوم الوقت المعلوم کہ تجھے ایک مدت معینا تک تجھے محلت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محلت دے رہے اس کی دعایں قبول ہو رہے ہیں آخر آپ نے ایسا کیا گناہ کر لیا کہ آپ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کو بتانے سے کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کونسپ دیا اللہ تعالیٰ گنہگاروں کا چہرہ دیکھنا اگر پسند نہیں کرتے تو پھر توبہ کونسپ کیوں ہے وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ قرآن میں حکم ہے نا جیسے اقیم الصلاح نماز قائم کر حکم ہے نہیں ہے ویسے اللہ تعالیٰ ہے توبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اللہ کی طرف تم توبہ کرو تَوْبَةً نَسُوحًا لیکن تمہیں توبہ کھلوار والی نہیں ہونی چاہیے کہ کلے پہ مار لے سمجھے کہ توبہ ہو گئی نہیں نہیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں جو کچھ بھی ہوا ہے کہ آپ سے میں نہیں کروں گا اپنے گناہ کا اعتراف آگے پکا عظم کرے کہ میں ایسا نہیں کروں گا جو کچھ ہوا اس کے لئے معافی مانگے اور اگر وہ حقوق العباد ہے لوگوں کا کوئی حق دینا ہے تو ان کا حق دے دیں کوئی آدمی تکلیف میں تو اسے آ کر معافی مانگ لیں اور آگے اچھے سے اچھے عمل کرنے کی طرف لگ جائے یہ ہوتا ہی خالص توبہ کی اگر یہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ استغفرو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ استغفرُ رَبَّكُمِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ تم اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرو تو ایک آدمی توبہ کرے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث اللہ سبحانہ وتعالی کہ حی اور قیوم ایسے ناموں کے وسیلوں کے ذریعے سے دعا کر سکتے ہیں نیک عمال کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں کوئی حج کو جا رہے تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھوا لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے کیونکہ اسلام میں مانگنا مانگنا بہت برا سمجھا گیا ہے اگر کوئی زندہ آدمی کہی ظاہر بات حج کو جا رہا ہے تو ایسے وقت پر آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بہت دعاوں میں یاد رکھئے پھر آپ اس سے کہتے ہیں اللہ فلاں کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے اللہ جو کچھ بھی نیک عمل ہوا ہے میری زندہی میں اس کے بدلے میں آج کی مسئبت ٹال دیجئے جیسا کہ غار والوں نے اپنے اپنے نیک عمال کے وسیلے سے دعا کی فائدہ ہوا یا نیک ناموں کا وسیلہ اچھے ناموں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کا وسیلہ لے کر آپ پکارتے ہیں تو اس کے دلے سے بھی دعایں قبول ہوتی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغییث تو استغفر اللہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے یا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے تو پناہ مانگنے کا مسئلہ ہو یا اللہ تعالیٰ سے مصیبت میں مدد مانگنے کا مسئلہ ہو یا مغفرت مانگنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کانسپ دیا اگر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور آپ اس سے اللہ تعالیٰ میرے گنہگار چہرے وہ کہاں سے دیکھیں گے لہذا میں دوسروں سے مانگوں گا تو یہ تو اور ایک گناہ ہوا یہ تو اور ایک غلطی ہوئی لوگوں کے پاس تغفر اللہ کا کانسپ بھی کلیر نہیں ہے اسلام میں کچھ بھی چیز کرے تو اس کے بعد اگر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے وَيَغْفِرُوا لِمَنِيَشَّ کہ اللہ سبحانہ وتعالی وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنِيَشَّ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کس کو چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماف تو کرتے ہیں نا ماف کرنی صفت ہے نا اللہ غفور ہے نا ہاں ہاں غفور ہے جی بتائیے تو کہتے ہیں کہ میں ایسا ارادہ کرتا ہوں کہ ویکنڈ میں میں گناہ کروں پھر پیر سے میں اچھا ہو جاؤں پھر میں گناہ کروں پھر میں اچھا ہو جاؤں تو میں پلاننگ کرتا ہوں کہ میں ایک دو دن برائی کروں گا کے پاس ایک advertisement آتا ہے کہ اگر آپ برنال لگا لیں گے اگر آپ کی انگلی جل گئی تو کیا کرنا برنال لگا لینا تو آپ کو مرحم لگانے سے آپ کی انگلی جو جل گئی ہے تھوڑا سا اس کے اندر تھندک آ جائے گی آپ جو انگلی جلی ہے اس کے ویسے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اب یہ advertisement آپ نے سن لیا اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں گھر میں برنال ہے گھر میں مرحم ہے تو کیا آپ جا جا کر آپ کی انگلی آگ میں ڈالیں گے برنال لگائیں گے آگ میں انگلی ڈال کے برنال لگائیں گے ایسا مطلب نہیں ہے اگر آگ میں آپ کی انگلی جل جائے تو برنال لگا لو بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں برنال ہے تو روضہ نہ آپ انگلی جل آ رہے ہیں اگر آپ سے گناہ ہو گئے انسان ہونے کے ناتے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتے ہیں تو معافی مانگ لیا کرو اسلام میں مافیا کونسپ یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اسلام میں مافیا کونسپ ہے غفور ہے لہذا میں نمان نہیں پڑھوں گا لہذا میں روضہ نہیں رکھوں گا لہذا میں اپنی زندگی جیسے چاہے گزاروں گا تو نہیں نہیں تو دعا کے اندر استغفراللہ ایک بہت اہم کانسپٹ ہے لیکن کم علمی اور غلط فہمی کے ایسے ہم نے استغفراللہ کو بھی مضاق بنا دیا تو جو قوم اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اس کا بھی اگر مضاق اڑاتی ہے تو بن اسرائیل کا واقعہ ہو گیا بن اسرائیل سے کہا گیا ٹھیک ہے اب تم کو ہمیں ماف کرتا ہوں تو چلو قولو حتتن کہو تم حتتن کا معنی اُس زمانے میں مطلب ہے کہ گرا یعنی کہ ہمارے گناہ کو گرا دے تو انہوں نے کہا کہ اس میں مضاق کیا ہنتتن 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 کیا کہا گہوں کادانا گہوں کادانا یعنی کہ یہ تو تکبر والی قوم کی اور حلاق ہونے والی قوم کی اللہ جن پر ناراض ہوتا نبیوں کو مضاق اڑانے والی غیر سنجدہ قوم کی علامت ہے کہ ان کو ایک چیز مدد کی جاری ہے اور اس مدد کے موقع پر وہ لوگ مدد کرنے والے کا الٹا مضاق اڑا رہے ہیں تو اسلام میں استغفراللہ کہنے کا توبہ کا کانسپ ہے لیکن اس کو بھی ہم نے مضاق بنایا ہے اور اس کو چلو بعد میں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ زندہ برنامان نہیں پڑیں گے ریٹائنمنٹ کے اوقت پر دیکھ لیں گے تو یہ کانسپ سے بھی دماغ سے نکالنا ہے استغفراللہ ہو توبہ کرنے کا معاملہ ہو اللہ سے دعا کرنا اگر ایک آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا مطلب اکلا کہ وہ تکبر میں کیونکہ وہ کہہ رہا میں جی لوں گا میں مسئلہ حل کر لوں گا اللہ تیری مجھے کوئی مدد کی ضرورت نہیں انبیاء اکرام اتنے بڑے بڑے پائس اتنے متقی تھے لیکن کبھی بھی وہ دعا سے خالی نہیں موقع موقع سے دعا موقع موقع سے دعا ہے جنگ بدر اللہ ہی کے لئے تو جلنے جا رہے تو اللہ کی مدد تو آئے گی نا کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا کام ہی کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں رات دن ہم کیا تھوڑی گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کو نہیں معلوم کہ ہمارے مسائل کیا ہے تو اللہ تعالی خود ہمارے مسائل جاننا ہماری مدد کر دینا بھائی بھائی ایک منٹ اللہ تعالی کو یہ بھی ادا پسند ہے کہ آپ اپنے مسائل اللہ کو بتائیں اللہ کو معلوم ہے آپ کے مسائل کیا ہے اللہ تعالی کو غیب نہیں معلوم ہے لیکن بندہ جب ہاتھ اٹھا کر گھڑا کر پہلے پڑتا الحمدللہ رب العالمین پھر اس کا درود پڑتا ہے اس کے بعد دعائیں مانگتا ہے اور اس کے بعد آخری میں پھر درود پڑتا ہے اب یہ دعا مانگنے کے جو دوران وہ کوئی نافرمانی والی دعای اللہ تو اگر مجھے کامیابی دے گا تو میں خوشی میں جا کر ایک فلم دیکھوں گا ایک فہاشی والی فلم دیکھوں گا ایک ناش گانے والی تباہ کر دینے والی اخلاق تباہ کر دینے والی فلم دیکھوں گا دائر بات ہے اسی کوئی دعا نہیں کرتا لیکن اس سے ملتے جلتے بہت سارے دعائیں کرتے ہیں دیتے اے اللہ میں فلا آدمی کو مارنے جارہا تو طاقت دے تو آپ کسی پر ظلم کریں گے تو دائر بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اگر آپ ظالم ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں تو کیا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اگر کوئی کسی کو بدعا دے رہا ہے لعنت بھیج رہا ہے جبکہ وہ اس کا مستقیق نہیں ہے تو یہ دعا آسمان میں آکے واپس آکے الٹا اس پر گرے گی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں تو دعا میں ایسی کوئی چیز نہیں ماننا چاہیے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ جائے اور دعا کرتے وقت پر گرگڑا کر ابن خیمن احمد اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تذرع اور انکساری سے گرگڑا کر اے اللہ یعنی کہ اے اللہ میں ترہا مہتاج بندہ اگر تو میرا یہ کام نہیں کرے گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا یعنی کہ تصور پیدا ہو کہ اللہ کے لئے کوئی کری نہیں سکتا ہے وہ کہتے ہیں تذرع انکساری گرگڑا کر جیسا کہ آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ کے اببہ سے آپ کیسا مانگتے ہیں تو وہ ایسا یقین سے آپ کو اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے اور آپ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں ابن خیمن حضرت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تذرع اور انکساری اور عاجزی سے دعا مانگتا ہے بندہ اپنی عبدیت کا ایسا نہیں کہ غافل دعا ہے کا کھجا رہے ہیں سامنے اللہ کہہ رہا ہے دعا اور آپ کہہ رہے ہیں آمین 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 میرے پیٹ میں کیا درد ہیں مجھے معلوم ہے تو آپ اپنی دعا کریں آپ اپنی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں پیٹ میں درد آپ کو ہے کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ دعا لو ان کے جو مسائل ہیں وہ ذکر کریں گے امام صاحب کے مسائل ان کے گھر میں ہو سکتا اس دن کھانے کا پرابلم ہوں گا اور آپ کو کھانا زیادہ کھا لینے کا پرابلم ہوں گا اور آپ کو حضم نہیں ہونے کا پرابلم ہوں گا اور کوئی بھی چیز کھانے کے بعد وہ کھانا آپ کے لئے ہو سکتا ہے بات ہوتا نہ زیادہ کھا لیں گے تو الٹا اور ان کے لئے طبیعت بگڑنے کا سو بن جاتا ہے کچھ لوگ ہیں نہیں کھانے کا ٹائم پہ کھانا نہیں ملنے کا پرابلم ہوتا ہے کس کو کیا پرابلم ہے آپ گڑھا کر دعا مانگی اور آپ غافل اکثر ہوتا ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں تو کیا ان کو آمن کریں کس بار میں آمن کریں ان کو معلوم بھی عربی بھی نہیں آتا ان کو مطلب کیا ہے غافل دل سے ان کا مزاج ان کے پاس تصور نہیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بنائی ہے وہ کائنات وہ ہمالہ پہاڑ وہ بڑے بڑے گیلیکسز کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے ہیں آپ کے مسائل تو چھوٹے ہیں نا اللہ تعالی بادلوں کو پلٹ دیتے ہیں تو آپ کے حالات تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے بڑے بڑے دنیا میں انقلابات بڑے بڑے دنیا کے اندر موسموں کی تبدیلیں آ رہی ہیں تو آپ کے حالات پلٹنے کی تیز ہیں اس لئے کہا گیا اگر کوئی آدمی ہے فیل کریں کہ اس کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں بہت خراب ہو رہے ہیں تو علماء اکرام کہہ رہے ہیں اس کے لئے سب سے ایفیکٹیو دعا کیا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یقین مانئے نوکری نہیں مل رہی یقین مانئے تحجد تحجد بہت ہی پورفل اور فاس طریقہ ہے رات میں اٹھ کے آپ دعا مانگتے ہیں اللہ کو رحم آتا ہے بہت فاس آپ کے رزق کا آپ کے سالری اس کا مانا سمجھ جائیں گے تو آپ پہلی فرصت میں اس دعا کو یاد کریں گے صحیح بخاری کے اندر ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پناہ مانگو ان سب چیزوں سے سخت مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہوں سخت مصیبتوں سے پناہ مانگ کر تیری پناہ میں آتا ہوں دشمن کو ہسی کا موقع ملنے سے بھی پناہ مانگ کتنی اہم دعا ہے دعا پورفل طریقے سے قبول ہونا ہے تو اس میں عظم یہ دعا پڑھنے کا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس میں عظم سے دعا کی اب تو دعا تمہاری جو بھی اس کے بعد مانگیں دعایں قبول ہو جائیں گے دعاوں کو پورفل بنانا ہے تو دائر بات ہے حرام چیز نہیں کھانا ہے کوئی بھی حرام چیز کھاتے ہیں تو دعایں رک جاتی ہیں قبول ہو جاتے ہیں پہلے اس کی معافی مانگنا ہے پھر وہ حرام چیز کے قریب نہیں جاؤں گا کہہ کر آپ جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا کہہ کر آپ اعتراف کرنا ہے توبہ مانگنا اس کے بعد پھر دعایں قبول ہوں گی ماننا دعایں رک جائیں گی یعنی کہ عرفات کے میدان میں احرام کے حالت میں بھی دعایں مانگیں گے تو دعایں موپے مار دی جائیں گی اتنا حرام طریقے سے کمائے ہوا اور پہنا ہوا کا پڑا سب رد ہو جانے والا ہے یعنی کہ دعایں قبول ہونے کے لئے پاورفل ہونے کے لئے بہت چیزوں کا خیال رکھنا ضرور ہے اور ایک طریقہ یہ ہے نفل کام کرتے رہیے مثال کہتا ہے روپے کہیں پر دعا سنٹر میں کئی بیان ہو رہا ہے بھائی تھوڑے ہینڈبل میں بھی بات جاتا ہوں ایک جاپر مجھ سے پوچھے لوگ شیخ ہم جو ہینڈبل باتتے ہیں یا کبھی پارکنگ میں ٹھہرتے ہیں بیانوں میں جب کنڈک کرتے ہیں تو مخرر صاحب تو اسٹیش پر ٹھہرتے ہیں لوگ سب ان کو واوا کرتے ہیں لیکن جو پارکنگ میں ٹھہرا ہوا ہے یہ پورے پروگرام کو کامیہ بنانے کے لئے ایک ہزار یا ایک سو دو سو والنٹر جو محنت کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے تو میں نے کہا میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اربعین نوویہ میں بھی حدیث ہے کہ آدمی فرض نماز کے بعد جو نفل کاموں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے اتنا قریب اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آخری میں کیا ہے حدیث میں جب وہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعایں قبول کرتا ہوں یعنی کہ جب آپ نفل کام کرنے لگتے ہیں تو آپ مستجاب الدعا بن جاتے ہیں آپ کی دعایں قبول ہوتی ہیں آپ کے جو مصیبتیں ہیں اللہ طرح اس کا خیال رکھے گا شیخ بن مادر حمد اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا آ کر اس نے کہا کہ میں بہت بیمار رہنے رکھتا ہوں کیا کروں شیخ بن مادر حمد اللہ علیہ نے کہا دعوت کے کام میں لگ جاؤ ایک آدمی نے آ کر کہا میرے بیدنس میں کافی نقصان ہوتا ہے میں کیا کروں شیخ بن مادر حمد اللہ علیہ نے کہا دعوتی کام میں لگ جاؤ کیونکہ جب آدمی دعوتی کام کرتا ہے تو وہ کس کا خیال کر رہا ہے اللہ کے دین کا خیال کر رہا ہے انتنصر اللہ انصرکم اگر تم اللہ کی مد کرو گے تو اللہ تمہاری مد کرے گا فذکرون یا ذکرکم تم مجھے آدھ رکھو میں تمہیں آدھ رکھوں گا ویسے تو ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے احسانات کا بدلہ دیتے اچھائیوں کا بدلہ دیتے اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حسن سلوک اللہ تعالیٰ اس کے حسن عمل کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کا بدلہ دیتے اس کے مقابلے میں کئی نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہم جو گناہ کر رہے ہیں آج کل ویلنٹنز دے کے موقع پر ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ناجائز تعلقات ہیں ناجائز چیٹنگ ہیں اور حرام کمائی کھا لے رہے ہیں اور حرام جو تعلقات رکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ سب جو بھی قبیرہ گناہ ہوتا ہے حرام کام ہوتا ہے نماز چھوڑ دینا ہے ماباپ کی نافرمانی ہے جتنے بھی قسم کے حرام کام ہوتے ہیں ناج گانے جب بھی آدمی حرام کے قریب ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں اس کا سیدھا اثر ایکنومک پر پڑتا ہے یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے رحمت روک لیتے ہیں اسی لئے نوہ علیہ السلام نے کہا کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ تم اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو انہو کانا غفارا وہ ماف کرنے والا ہے حسن بصیر حمد اللہ کے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے کہا استغفراللہ کو رکیب بارش برس پڑے گی بچے نہیں ہو رہے ہیں استغفراللہ کو خیتی باڑی برابر نہیں ہے استغفراللہ کو یعنی استغفراللہ یوں سمجھئے کہ آپ اللہ تعالی سے جب معافی مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ آپ کے لائف میں جیسا گاڑی چلاتے چلاتے آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آئل ڈالتے تو آپ کی لائف سموت ہو جاتی ہے تو یہ دعائیں استغفراللہ یہ سارے جو آپ تذبیحات پڑتے ہیں یوں سمجھئے کہ آپ کے لائف میں جو گھربر شروع آتی ہے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اس کو واپس آپ کے ہاتھ میں کنٹرولنگ پاور آنا ہے واپس آپ کی لائف کنٹرول ہونا ہے تو پھر یہ تذبیحات یہ دعائیں یہ بہت اہم عبادت ہے یہ آپ کے پوری لائف کو سیٹل ڈاؤن کر دیں گے انشاءاللہ آئیے ہم سب ملکہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے اور پورے آداب حسن المسلم ایک بک ہے اس کتاب کو آپ خرید دیجئے اور اس کے اندر جو آداب ہے اس کا خیال کرتے ہیں پڑھئے اور یہ دعائیں وقت وقت پر پڑھتے رہیے تذبیحات کا خیال رکھئے انشاءاللہ یہ ہماری روح کے غذا ہے روح اگر مضبوط ہو جائے گی تو سکون ملے گا مزدلی کا تعلق روح سے ہے سکون کا تعلق روح سے ہے طاقت کا تعلق روح سے ہے ہم صرف جسم کا خیال رکھتے ہیں جسم کو کھلاتے پلاتے ہیں روح کو غذا نہیں دیتے ہیں تو فرائز جو ہے واجبات جو ہے صحیح عقیدہ صحیح عبادات یہ سب روح کے غذاے ہیں تذبیحات دعائیں ان سب کو ہرگر نگلیٹ مت کریں انشاءاللہ جسم بھی صحیح سے رکھئے اپنے روح کو بھی صحیح سے رکھئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی سعادتوں سے مالا مالا ہوتا فتح فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ